آئیے جہنم کے بعد مختصر سا جنت سب سے پیاری جگہ سب سے اچھی جگہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب سارے انبیاء سارے اولیاء سارے اتقیاء سارے نیک لوگ اللہ نے خود کہا نا فَمَنْ زُعْزِيَ عَنِ النَّارِ جو جہنم سے بچا لیا گیا وَعُدْ قِلَ الْجَنَّةِ جس کو جنت میں داقلا مل گیا فَقَدْ فَاز پس تحقیق کے وہ کامیاب ہو گیا جہنم سے بچنا جنت آج میں اور آپ جو میسٹر انڈیا بننے کے خواب دیکھ رہا ہے نہیں میسٹر انڈیا نہیں میسٹر جنہ بناو اپنے آپ کو میری اور آپ کی ماں میری اور آپ کی بہن میری اور آپ کی بی بی میس جنہ بنے یہ فکر مجھے اور آپ کو کرنا ہے یہی پیغام ہم اور آپ کو اس اسٹیج سے دینا چاہتے ہیں اور اقل مندی اسی میں ہے جنت اللہ اکبر اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جنت جب جنت میں داقل ہوں گے جرودا مورودا مکحلی وَهُمْ أَبْنَاؤُ ثَلَاثِينَ وَهُمْ أَبْنَاؤُ ثَلَاثِينَ وہ تیس کم سے کم اور تیسی زیادہ زیادہ اس سے زیادہ نہیں باپ بھی بیٹا بھی دادا بھی پوتا بھی نانا بھی نباسا بھی اسی لئے نا ایک دفعہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑی ماں تم اللہ کے گھر کی قدمت کرے کیا فیدہ کیوں جاؤ جاؤ آرام کرو کہا نہیں بابا میں جنت کون بولے بوڑیوں کو جنت میں آلاؤڈ نہیں رونے لگی بابا جنت میں نہیں جاؤں گی کہا جائے گی لیکن جنت میں جوان ہو کر ہی جائے گی کم سے کم تیس زیادہ زیادہ تین تیس اس سے زیادہ عمر نہیں قصورت آدم ستون الزراہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہائٹ کے مطابق سات گز غالباً نبے فٹ ایک ایک جنتی کا ہائٹ پانچھے فٹ کے انسان کیا ہوں ملٹری مان کیا ہوں سٹیل بوڈی یہ سارے ختم ہو جائیں گے سوچیں سانت گز قصورت آدم باو آدم علیہ السلام کے ہائٹ کے مطابق اور جنتی جنت میں جاتے ہی ایک میمو آ جائے گا رب کی طرف سے ایک پیغام آ جائے گا تم ایسی زندگی میں آگئے ہو جہاں زندگی ہے موت نہیں ہے جہاں عیش و آرام کے سارے مواقع ہیں کوئی پابندی نہیں ہے جہاں صدا بہار جوانی ہی جوانی ہے ارے ہم یہاں انجوئے کرنے کے لئے نہیں ہیں جیسے آج ہم چھچورے قسم پٹوں کو گیو می ٹیک دیس وات اس اوہ انجوئے یہ جو سٹیل سٹیل کرتے نا ہم یہاں اس کے لئے نہیں آئے بابا یہاں زیرو رہے ہیں کوئی بات نہیں لیکن وہاں کے ہیرو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے ہیں اللہم جعلنی فی عینی صغیرہ میرے رب مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے وہ فی عیون الناسی کبیرہ اور مجھے لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دے سوچئے کہ مجھے اور آپ کو یہاں کے لئے نہیں بلکہ آخرت کے لئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے بہت ساری بڑی پیاری پیاری آیتیں اللہ تعالیٰ نے فرما جنتی آپس میں جھپتا جھپتے کریں گے وہاں کوئی بےہودگی اور کوئی گناہ والی حرکت نہیں ہوگی آج جتنا یہاں پر ایک کر رہے ہیں ہم کو یہاں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کہا آج ہمارے لوگ نیٹ پہ پتہ نہیں کیا کہاں جا کر اپنی دنیا کو بھی برباد کرے اپنے آخرت کو برباد کرے میرے بھائیو بچاؤ اپنے نگاہوں کو بچاؤ اپنے کانوں کو بچاؤ اپنے آپ کو یہ دنیا کے اندر عیش و آرام کے لئے نہیں بلکہ آخرت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کیسے کیسے مواقع وقت نہیں ہے ویسے نازی میں اجلاس نے پہلے ہی مجھے چٹی بھی دے دیا ہے کہ شیخ صاحب ختم کر دیجئے بلکر ویسے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ایک ہی جو مجھے میرے عزیز دوست نے کبھی ہمارے تعلیمی دور میں ایک شیر بتایا تھا کہ جنت و جہنم کی بوکنگ آفی سے یہ دنیا عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہیں ہمارے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے دنیا کے فتنوں سے بچائے اور دنیا کی غلاست سے بچائے اللہ تعالیٰ اس فتنوں کے دور میں بھی ہمیں اور آپ کو اس نے عمل کا پیکر بنائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اور ایک بنائے میرے اور آپ کے جو بھی نیک راہ دلہ پورا فرمائے میرے اور آپ کی راہوں میں جو رکاوٹ اللہ دور فرمائے اللہ تعالیٰ ہم نے جو پیغام آپ تک دیا ہے سب سے پہلے کہنے والے کو پھر آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تادیر ہمارے استاد محترم یا دیگر ہمارے اکابر کا سایہ ہم پر صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کے خدمات کو قبول فرمائے یہاں کی جمعیت کو مزید ترقی کے راہ پر گامزن فرمائے آمین وآخر الدعم الحمدلہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ